پاس سے بہتر ہوں گی اس حوالے سے اور خدا نہ خواستہ وہ سلطلہ اگر چلتا رہتا تو پتہ نہیں آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں غور کرنے والی باتیں ہیں اور اس میں اچھا بھلا ترقی کا پہیہ جو ہے وہ جیم کر دینا میں سمجھتا کہ پاکستان کے ساتھ بدترین سلوک ہے یہ اور یہ اس کا حساب قوم کو لینا چاہیے اور میں ہی سمجھتا کہ لے بھی رہی ہے قوم اگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلدیاتی انتخابات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر رہا ہے تو یہ بھی ایک حساب ہے پچھلے الیکشنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی یہ بھی ایک حساب ہے اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ نوازشات کر رہا ہے ہمارا عظم اتنا زیادہ اور مضبوط ہو رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی کی ایک بے مثال جو ہے وہ کیفیت پیدا کرنی ہے دنیا کی رفتار دیکھئے اور پاکستان کی اگر رفتار دنیا کے رفتار کے ساتھ ملتی نہ ہوئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم رہ چکے ہیں بہت پیچھے آج یعنی کہ کئی لوگ میں ابھی موٹروے کی بات ہو رہی تھی یعنی پیچھے رہنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب نائنٹی نائنٹی ون میں جب موٹروے کنسیف کیا گیا بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جناب یہ تو پاکستان کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے یہ موٹروے بنا کے تو حکومت جو ہے یہ پیسہ لٹا رہی ہے اس کی بجائے پاکستان یہ حکومت کو چھوٹے چھوٹے منصوبوں پہ کام کرنا چاہیے وہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے منصوبوں پہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے ادھر موٹروے بھی بنا رہے ہیں آج یعنی اتنی تنقید اتنی تنقید کے جس کا حساب نہیں موٹروے اکیس ارب میں بنی تھی اس دمانے میں اکیس ارب روپے میں ڈالر جو تھا وہ اکیس روپے کا ہوتا تھا اور اکیس ارب میں موٹروے بنی اور کہنے والے کہنے لگے کہ جناب حکومت چار سو بتیس ارب روپے کھا گئی ہے موٹروے میں اکیس روپے کی موٹروے کھا گئے حکومت چار سو بتیس روپے تو باقی اس کا مطلب کہ چار سو گیارہ ارب جو ہے نا وہ وہ کہاں تھے جو کھا گئی حکومت یعنی کہنے والے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں اور پھر آج ایک شخص بتائیں پاکستان کے اندر جو انگلی رکھ سکے حکومت کی اس موٹروے کے اوپر جو ہم نے بنائی تھی اکیس ارب میں کے جناب یہاں گھپلا ہوا ہے کوئی گھپلا کوئی اس میں کرپشن کسی قسم کا سکینڈل کیک بیک یا کمشن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اور پھر وہ جو مخالفت کرنے والے آج سب سے بڑے سپورٹر موٹروے کے وہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے اندر موٹروے بننی چاہیے جی اور پھر پتہ لگا نا کہ موٹروے کا کتنا فائدہ ہو پاکستان کی معیشت کو اور پاکستانیوں کو ہوا ہے اگر وہ یہ موٹروے نہ بنتی تو کیا جیٹی روڈ کے اوپر تھی ٹریفک چل پاتی کیسے چل پاتی آج شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا ہم سب میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہے یہ اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کیا ہے کہ آج اب اس موٹروے کو لاہور سے آگے کراچی کی طرف جانا ہے اور اب وہ کراچی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے ابھی نیشنل جو ہائیوے ایتھارٹی کے جو چیرمن ہیں انہوں نے بات کی ہے ابھی آپ کے سامنے تفصیل بتائی ہے اس کی تو اب اپنا ہم نے پشاور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور تو پچھا دیا ان چھوٹے چھوٹے اپنے دورے حکومتوں میں اور اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو لاہور سے ہم کراچی لے کے جا رہے ہیں ادھر سے پورے بلوچستان کے اندر موٹرویز اور سڑکوں کا عمل شروع ہو چکا ہے گوادر ماشاءاللہ جو ہے وہ زیر تعمیر ہے اس وقت اور گوادر کا جو ائرپورٹ بنے گا وہ پاکستان کے تمام ائرپورٹ سے خوبصور ترین ائرپورٹ بنے گا جو اب بننے جا رہا ہے بہترین پورٹ بن رہی ہے وہ سی پورٹ بن رہی ہے اور گوادر انشاءاللہ اس کی اب تاریخ رقم ہو رہی ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے وہاں پہ انشاءاللہ ترقی کا ایک بہت بڑا پاکستان میں ممبا بنے گا اب گوادر تو میں بات کر رہا تھا اس موٹرویے کی ایک تو موٹرویے دیکھیں ہم نے فیصلہ بات سے گوجرہ تک اس کو پہنچایا ہے چند دن پہلے گوجرہ سے شورکوٹ کا میں سنگے بنیاد رکھنے گیا تھا جو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہوگا اور یہ صرف مکمل نہیں ہو رہے بن نہیں رہے اس میں اربو روپے کی بچت بھی ہم ساتھ کر رہے ہیں اربو روپے کی بچت ہم کر رہے ہیں جو کہ ہم نے جو بچت کی ہے چار ارب روپے جیسے کہ میں نے گوجرہ میں میں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ چار ارب روپے کی بچت ہم نے اس میں کی ہے جو کہ ہم نے فیصلہ بات سے گوجرہ جو موٹر میں بنائی ہیں اب فیصلہ بات سے جو ہے وہ آگے اب ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ساری گوجرہ سے اب شورکوٹ اور شورکوٹ میں بچت ماشاءاللہ جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے اور شورکوٹ سے انشاءاللہ وہ سڑک آئے گی سیدھا خانوان اور خانوان آکے ملے گی لہور سے دوسری موٹر وے جو پھر عبدالحقیم براستہ عبدالحقیم خانوان آکے ملے گی یعنی وہ اور سڑک ہیں یہ اور سڑکیں ہیں یہ دوسری سڑک کا ذکر کیا ہے جو کہ آپ کو چیئرمن ہائیوے نیشنل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ایک سڑک جس کا اللہ کے فضل و کرن سے سنگے بنیاد اگلے مہینے میں ہم رکھیں گے وہ لہور سے برا راست آئے گی خانوان اور عبدالحقیم خانوان اور پھر خانوان سے لے کے ملتان تک جو یہ سڑک ہے جو چار رویا ہے اس وقت لیکن یہ فنسٹ ہے اور پھر یہ اپنا پوری باب وائر لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں وہ گارڈ ریل لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی جانور داخل نہیں ہو سکتے انڈر پاسز آپ کو بتائیں انہوں نے کہ چوالیس انڈر پاسز ہیں اس میں اور پھر کئی پل ہیں اس پہ اور یہ بھی چار سے چھے رویا کر دی جائے گی خانوان سے ملتان اور پھر ابھی بھی آپ جب اس پہ سفر کریں گے یہ کل کھولی جا رہی ہے نا کل سے اس کو کھول دیا جائے گا اور ابھی جب آپ سفر کریں گے آپ کو انشاءاللہ جو اس کی رائیڈنگ کالٹی ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی لاہور سے اسلامباد کی موٹرویگ کی ہے کوئی فرق نہیں ہے چھے رویا کی جائے گی اور اس کے بعد اس کو ہم کراچی تک لے کے جا رہے ہیں اگلا مرلہ یعنی کہ پہلے تو ملتان تک آئے گی پھر کراچی سے ہیدر آباد اس وقت زیر تعمیر ہے موٹرویگ جو ہے زیر تعمیر ہے پھر ہیدر آباد سے اس نے سکھر آنا ہے اور وہ پوششن جو ہے اس کے بارے میں ہم تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے جلدی ہم اپنا انتظامات کریں اور پھر سکھر سے ملتان جو ہے وہ تقریباً اس کا جو ہے نا وہ سب معاملات تہ پا چکے ہیں سکھر سے ملتان یہ نہیں کہ ملتان سے اب سکھر اور پھر سکھر سے ایک کراچی اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چار بندے پانچ بندے کسی گاڑی میں بیٹھیں گے اور ملتان سے بیٹھ کے کہیں گے ہم نے بھائی آج ہم نے جہاز سے کراچی نہیں جانا ہم نے آج بائی روڈ کراچی جانا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے آپ سات آٹھ گھنٹوں کے اندر کراچی پہنچ جائیں گے کتنی خوشی کی بات ہے یہ اور کتنی اچھی بات ہے یہ بہترین سفر کی سہولتیں ملیں گی اور اللہ کا شکر ہے کہ موٹر وے ایک سیف جرنی ہوتی ہے اور اس میں ایکسیڈنٹس کی چانسز بھی اللہ رحم کرے بڑے کم ہوتے ہیں تو آپ کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے اور صرف یہ موٹر وے یا میٹرو نہیں بن رہا یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ موٹر وے بن رہے ہیں اور میٹرو بن رہے ہیں بھائی بجلی کے کارخانے بھی لگ رہے ہیں اور بجلی کے کارخانے بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں ابھی گورنر پنجاب نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ آج ان کا پانچویں پچھلے کئی چند ہفتوں میں پانچویں پانچویں منصوبہ جس کا افتتاہ ہو رہا ہے یا جس کا ہمیں سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اور بجلی کے کارخانے جگہ جگہ پہ لگ رہے ہیں اور بجلی کے کارخانے صرف آئی لن جی نہیں ہیں ونڈ پاور میں بجلی کے ونڈ پاور میں لگ رہے ہیں شمسی طبعہ نائی کے بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں کوئلے سے چلنے والے بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر چھوٹے بھی لگ رہے ہیں اور بڑے بھی لگ رہے ہیں اور پھر صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وی یا میٹرو بس میں یہ میٹرو بس کے کئی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑے اس کے خلاف بولنے والے ہیں وہ میٹرو بس کے خلاف نہیں بولتے وہ ان غریب لوگوں کے خلاف بولتے ہیں جو میٹرو بس میں سوار ہو کے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں ان غریب بچیوں کے خلاف بولتے ہیں جو اپنے گھروں سے میٹرو بس میں بیٹھ کے سکولوں میں پہنچتی ہیں وہ مزدوروں کے خلاف بولتے ہیں جو میٹرو بس میں بیٹھ کے تو اپنے منزل مقصود تھا صرف چند روپے دے کے پہنچتے ہیں ورنہ وہ پہلے سینکڑوں روپے دے کے تو اپنے گھروں سے اپنے دفتروں میں پہنچتے تھے اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے یہ تو پاکستان کی ترقی ہے یہ تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں کی خدمت ہے مزدوروں کی خدمت ہے طالب لوگوں کی خدمت ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دہشتگردی کے ورے معاملے میں بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ پیچھینی اٹف ایک اٹل فیصلہ کیا ایک دلیر فیصلہ کیا اور دہشتگردی کے خلاف ہم جو ہے وہ ہم نے اپنی بھرپور مہم شروع کر دی اور آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دہشتگردی کہیں پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکی ہے اور پھر یہ کراچی کا آپریشن شروع کیا آپ سب جانتے ہیں اور کراچی کا آپریشن یہ بھی آج کا جو واقعہ ہوا یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ واقعات ختم ہو جائیں گے لیکن یہ وہ قربانی ہے جو دینی پڑتی ہے ہم دے رہے ہیں قربانیاں لیکن ہم اپنے عظم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں یعنی پاکستان کو ہر لحاظ سے ہم ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں دہشتگردی کا بھی خاتمہ ہو جہاں یہ اندھیرے اور لوٹ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو جہاں پہ یہ سڑکوں کا سلسلہ جو ہے یہ چلے اور تاکہ سے ہمارے کاشکار فائدہ اٹھائیں ہمارے انڈسلس فائدہ اٹھائیں ہمارے عوام فائدہ اٹھائیں کاشکار یہ اپنے کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں ایک تو کھیتوں سے منڈیوں تک جائیں گے پھر جنہوں نے کراچی جانا وہ موٹروے پہ چڑھ گئیں گے اور اس کے بعد ان کی جو فصلے ہیں ان کے جو فروٹس ہیں ان کے جو اپنا سبزیاں ہیں وہ بڑے کم داموں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ آئے گی اور وہ دنیا کے مارکٹس میں کمپیٹ کر سکیں گے تو یہ بڑی اس کا اور پھر اس کے بعد لوگ کتنے قریب آئیں گے جب آپ اللہ کے فل سے مجھے ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جب یہ جو نئی موٹر میں بنے گی لہور سے جو ہے وہ کچھا خانے وال نہیں خانے وال سے پہرے وہ جو تھا نا وہ عبدالعکیم خانے وال اور پھر ملتان انہوں نے کہا جی کہ دھائی گھنٹوں میں لہور سے ملتان جو ہے نا وہ انشاءاللہ لوگ پہنچیں گے اب مجھے بتائیں آج تو چار گھنٹوں میں شاید چار ساڑھے چار گھنٹوں میں پہنچتے ہیں شکریہ